لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیت القرصی کی فضیلت کے زمین میں جو اگلی روایت آتی ہے اس کو حضرت ابو عوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ہر فرس نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو اور وہ اس میں شہید کیا گیا ہو اسے روایت کیا ہے سعید ابن منصور نے السنن میں اور امام بحقی نے شعب العیمان میں اور امام سیوتی نے الدر المنصور میں اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ سے پیش کی تھی اسے خطیب نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا تھا اور ملتی جلتی ہی بات تھی اس میں بھی آج ایک اور روایت بھی لیتے ہیں جس کے راوی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے اس کا انتقال ہوا نہیں کہ جنت میں داخل ہوا اور جو شخص سوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتا ہے اس روایت کو امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے اور امام سیوتی نے اس کو الدرور المنصور میں روایت کیا ہے تو آیت القرصی جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک رحمانی حصار ہے یعنی ایک ایسی بندش ایک ایسی رکاوٹ جو شیطان کے اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے کہ اس رکاوٹ کا نگہبان اللہ عز و جل ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ایک اوٹ آپ کو دی جاتی ہے ایک پروٹیکشن آپ کو دی جاتی ہے جس سے شیاطین اور جنات اور خبیص چیزیں آپ پر اور آپ کے نفس پر حملہ آور نہیں ہوتی تو آیت القرصی گویا رحمانی حصار ہے اہل اللہ قرآنی آیات کے دم سے اور ذکر سے جو بیماریوں کے گرد حصار بناتے ہیں وہ اصلاً اس حدیث سے ثابت ہے لہذا آیات و احادیث کے نورانی کلمات سے روحانی علاج کرنا شرعان درست ہے اسے ناجائز کہنا شرعان غلط ہے تو وہ لوگ جو قرآنی آیات سے اور آیت القرصی سے دم کرتے ہیں تاکہ بیماریوں کی اصلاح ہو اور روحانی بیماریوں کی اصلاح ہو تو یہ بالکل صحیح ہے سیدنا علی کررماللہ وجہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں کسی پختہ عقل مسلمان شخص کو نہ دیکھوں گا کہ یہ آیت اللہ لا الہ الا حوالحیو القیوم آخر تک پڑے بغیر وہ سوئے اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے تو اسے کسی حال میں نہ چھوڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت القرصی آرش کے نیچے سے مجھے دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہیں دی گئی حضرت علی کررماللہ وجہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کبھی کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں میں نے آیت القرصی نہ پڑھی ہوں سبحان اللہ اس روایت کو امام سیوتی نے درون منثور میں روایت کیا ہے یعنی اس روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کس قدر عزیز رکھتے تھے کہ پھر ان چیزوں کو کبھی تاہیات چھوڑتے نہ تھے دوسرا یہ کہ آیت القرصی ان خزانوں میں سے ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہے اور عرش کے نیچے کے سبحان اللہ یعنی اس چیز کو صرف وہی محسوس کرتا ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کتنی خاص چیز ہے اور اس کے علاوہ اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا ہے اور آپ کے سوا کسی اور نبی کو یہ نہیں دیا گیا سو اس حدیث کے ہر رامی کا بیان ہے کہ جب سے یہ حدیث ہمیں پہنچی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے کسی بھی رات اس کا پڑھنا ترق نہیں کیا تو یہ ایک اور خوبصورت بات ہے کہ اس حدیث کے ہر رامی کا یہ بیان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی کے صحابزادیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں وہ ربایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا وہ دوسری نماز تک اللہ کے ذمہ اور حفاظت میں رہے گا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجب القبیر میں روایت کیا ہے امام مندری نے الترغیب والترخیب میں روایت کیا ہے امام حیخمی نے اس کو مجمع الزوایت میں روایت کیا ہے اور امام سیوتی نے اس کو الدر والمنثور میں روایت کیا ہے موسیقی موسیقی